اے محبوب فرما دیجئے کہ کوئی نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہو اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان کے غیب کو ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جناب سے علوم عطا کر دے جس طرح کے نبیوں کو عطا کر دے گئے کہ وہ غیب کا جاننے والا کسی کو جو ہے وہ علم غیب پر مسلط نہیں کرتا لیکن اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے پھر اس کے لئے خزانوں کے دروازے کھل دیتا ہے اور علم کا نور اسے عطا کر دیتا ہے وما یشعرون ایانا یبعصون اور ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جانے والے قبروں میں انہیں کیا پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے مٹی تلے پڑے ہیں کوئی چار سو سال سے پڑھائے کوئی دو ہزار سال سے پڑھائے کوئی تین ہزار سال سے پڑھائے کوئی کئی کئی سالوں سے پڑھے ہیں ہم بھی اگر اپنے حافظے پر زور دیں کتنے کتنے چہرے تھے کوئی بچپن میں ہم سے جدا ہو گئے کوئی جوانی میں جدا ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے تیس سال ہو گئے تو مجھے اس وقت کتنے چہرے یاد آ رہے ہیں جو ہماری ان مجالس کی رونک ہوتے تھے اور وہ پیش پیش ہوتے تھے آج وہ من و مٹی تلے ہیں چلے گئے ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے ان کو کیا خبر کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب نے فرماؤ جاؤ زمین میں پھر کے دیکھو زمین کی سیر کر کے دیکھو جو مجرم ہیں ان کا کیسا انجام ہوا جاؤ جا کے دیکھو قوم آد کی بستیاں دیکھو قوم سمود کی بستیاں دیکھو اصحاب رس کی بستیاں دیکھو تم جا کے شہر مدین جا کے دیکھو قوم نوت کی بستیاں دیکھو اجڑے ہوئے دیار دیکھو وہ گھر دیکھو وہ محل دیکھو وہ جن کا توتی بولتا تھا آج ان کی اجڑے ہوئے گھر دیکھو وہ تہذیبوں کے مرکز جو سمجھے جاتے تھے آج وہاں خستہ حالیاں ہیں کربلا شریف سے واپس آئے نا بغدار شریف کی جانب نجف اشرف سے تو راستے کے اندر بابل شہر پڑتا ہے بابل شہر وہ تھا جو نمرود کا پایائے تخت تھا اور یہاں نمرود کا توتی بولتا تھا آج وہاں نمرود کا نام نشان بھی نہیں وہ جو کہتا تھا میں نا گزیر ہوں میں رب ہوں مجھے پوجو آج اس پورے بابل شہر میں اس کے نام ایک مرلا جگہ بھی نہیں ہے جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے اگر نہیں تم سجدہ کروگے تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا تمہیں جلا کے را کر دوں گا اگر تم مجھے پوجوگے نہیں جسے ناس تھا جسے غرور تھا اللہ اکبر اللہ فرماتا اور پھر تم دیکھو کہ کیسے مجرموں کے ساتھ ان کا انجام کیسے ہوا تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا پہلے چار رکووں کے اندر مسلسل اور پھر پاک باز نبیوں کی دعوت عظیمت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیئے آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو اگنے والے درخت دیکھو یہ پہاڑ دیکھو یہ دریا دیکھو پھوٹتے چشمیں دیکھو یہ دریاؤں کے اندر چلتی ہو پانی کی روئیں دیکھو پھر کڑوا میٹھا میٹھا کڑوا نہیں ہوتا اس منظر کو دیکھو اور پھر یہ سارے مناظر دیکھ کے زمین پہ چل پھر کے دیکھو ہم نے کفار کا اور مفسدوں کا حکموں کو توڑنے والوں کا کیسا انجام کیا اور تم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا آج موقع ہے زندگی ہے محلت ہے اس موقع سے زندگی سے اس محلت سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو رب پکار کے کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں محلت نہیں ملے گی پھر پچھتاؤ گے پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ نہیں تو پھر کس کام کا موسیقی